دوستو اگر آپ بھی سوری کماری آدف کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوریہ جیسا کوئی نہیں اب اپنے پتی کے لا جواب بلے بازی دیکھ کر ان کی بیوی دیوی شاہ تو جشن منانے پر مجبور ہو گئیں اور سوریہ کی جمکر تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا سن کر آپ بھی ان دونوں کی جوڑی پر فیدہ ہو جائیں گے تو آخر کیسے سوری کماری آدف نے اپنی گھا تک بلے بازی سے شری لنکا کے گینبازوں کو دھویا کیسے سوری کماری آدف کے توفان میں اڑ گئے شری لنکا کے کھنکھار گینباز کیسے انڈیا کی پاری کو سوری کماری آدف نے سمحلہ اپنے پتی کے بلے بازی پر پتنی دیوی شاہ نے ایسا کون سا دل جیت لینے والا بیان دیا یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرمہ اور سوری کماری آدف میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شری لنکا کے بیچ پلے کلے انٹرنیشنل سٹیڈیم میں پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں شری لنکا کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا اور خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں کیا بدا تھا یہ فیصلہ شری لنکا کے لیے اپنے ہی پیروں پر کلہاری مارنے جیسا ثابت ہوگا کیونکہ پہلے بھارتی اوپنر بلے بازی اشخصوی جیسوال اور شبھمن گل نے مل کر میدان پر تانڈو مچایا ان دونوں بلے بازوں نے تو شری لنکا کے گیند بازوں کی دھجیں اڑا تھی دونوں نے ارد شتکیہ ساجداری بنائی دونوں کے پویلین جانے کے بعد سورے کمار یادو نے میدان پر تانڈو مچانا شروع کر دیا بھارت کے سکور کو راکٹ کے رفتار کی طرح آگے بڑھایا سورے کمار یادو کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا حسرنگا سے لے کر پتیرانہ یہاں تک کی فرنانڈے ہر گیند بازوں کی بے رہمی سے کھٹائے کی اور بھارت کو مضبوط استطیق میں لاکر کھڑا کر دیا اپنی گپتانی میں ٹیم انڈیا کو اکرامک انداز میں سنبھالتے ہوئے شریلنکا کے گیند بازوں کو کھوپ کوٹا اور سورے کمار یادو نے اپنے بلے سے ہر کسی کا دل جیت لیا سورے کمار یادو کا بلہ بلکل بھی نہیں رک رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے پہلے ریش اپنت کے ساتھ مل کر ارد شتکیہ ساجداری بنائی اور پھر توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے کیول 22 گیند میں اپنا ارد شتک ٹھوک دیا تیرہ اوور میں بھارت کے سکور 1500 رنوں کے پار پہنچ گیا لیکن 26 گیند میں خدرناک چھکے اور آٹھ چوکے کی مدد سے 58 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے سورے کمار یادو کی توفانی بلے بازی دیکھ کر پورا ہندوستان خود ہی سے جھوٹ وہیں بھارتیہ کھیما بھی کھڑے ہو کر تالیاں بھچانے لگا وہیں ان کی پتنی دیوشہ بھی ان کی بلے بازی پر خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر اپنے پتی کے لئے تحریف کے قصیدے پڑھتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا اور انمول شبد کہہ دیئے تو چلیے اب ہم آپ کو دیوشہ کا دل جیت لینے والا بیان سناتے ہیں سورے کمار یادو کی بلے بازی دیکھ کر خوشی سے جھومتی ہوئے دیوشہ نے بیان دیا اور کہا کہ وازور ریاج آپ نے اپنی بلے بازی سے میرا دل جیت لیا ہے میں جتنی بھی تحریف کروں آپ کی کم ہے آپ نے بھارتی ٹیم کو مشکل گھڑی سے نکالنے کا کام کیا میرے پاس تو آپ کے لئے شبتوں کی کمی ہے آپ نے وہ گھر دکھایا جو کسی نے نہیں کیا شری لنکا کے گیند بازوں کو پیٹنا بہت مشکل ہے آپ نے توفانی بلے بازی کی اور ارد شتک ٹھوکا یوں ہی نہیں آپ کو ٹی ٹوینٹی کا نمبر ون کھلاری کہا جاتا ہے آپ نے وہ پروف کر دکھایا ہے بیک ٹو بیک دو ارد شتک جڑے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ اسی طرح بلے بازی کرتے رہیں اور ٹیم انڈیا کو کسی بھی حال میں اس بار اپنی کپتانی میں ٹیم انڈیا کی سیریز جتا ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے اپنے پتی کے لئے دیوشاہ نے تعریف کے قصیدے پڑھ دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار سورہ کمار یادف کی کپتانی میں یہ سیریز جیت پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی نئی نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد دوستوں انڈیا شرولنگا کی ٹی ٹوینٹی سیریز شروع ہونے سے پہلے ہی لنگا کے بڑے بڑے دگج کھلاریوں نے اب ٹیم انڈیا کو ہی سریام دھمکاتے ہوئے ہماری بیززتی کر دی جس کے بعد تو پورے کرگٹ جگت میں بوال مچ گیا دواخر کمار سنگکارہ سے لے کر مہلا جائے وردھنے یہاں تک کی مطیعہ مرلی دھرن اور مالنگا نے سیریز شروع ہونے سے پہلے دیا عجیب و غریب بیان دواخر کیوب آتمیزی پر اتارو ہو گئے شرولنگا کے یہ بڑے بڑے دگج کھلاری بھارت کو دھمکاتے ہوئے کیا کچھ انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردیک پانڈیا اور سورے کمار یادوں میں کون سب سے بےہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سماپت ہونے کے بعد بھارتی ٹیم ورلڈ چیمپین بہن چکی ہے ایسے میں اب بھارتی ٹیم کے یووہ کھلاڑیوں نے جمباوے کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز بھی کھیلی تھی جس میں بھارتی ٹیم نے جمباوے کو چار ایک کے بوڑے انتر سے اس سیریز میں ہرا دیا تھا لیکن ابھی بھی کرکٹ کا رومان شب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے جمباوے میں چیمپین برنے کے بعد بھارت کے یوہ ستارے ایک نئی چنوٹی سے گزرنے چاہ رہے ہیں جیہاں بھارتی ٹیم کو شرلنکا کے خلاف ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز کھیلنی ہے جس کے لیے دونوں ٹیمیں پوری طریقے سے دیاری میں لگ چکی ہیں دوستوں بھارت اور شرلنکا کے بیچ پہلے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا آئیو جن کیا جائے گا تو اس کے بعد تین میچوں کی ونڈے سیریز میں بھی انڈیا اور لنکا کو دو دو ہاتھ کرنے ہیں بتا دیں کہ سیریز کا پہلے مقابلہ ستائی جولائی کو کینڈی شہر کے پلے کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم میں رات سات بجے سے پرارم ہوگا جس کے لیے بی سی سی آئی نے بلکل نئی جیم انڈیا کا اعلان کیا ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے دونوں کے لیے سکورڈ آ چکی ہے وہیں شرلنکا نے بھی اپنی سکورڈ کا اعلان کر دیا لیکن اسی بیچ اب شرلنکا کے بڑے بڑے دگجوں نے سیریز شروع ہونے سے پہلے بھارت کو دھمکی دیتی ہوئے بے زوتی کر دی اور بیان جم کر سرکھیوں میں چھایا ہوا ہے اپنے لیے ہی مسئیبت مول لے لی جیان شرلنکا کے پورو کپتان اور وگیٹ کی پر بلے باز کمار سنگکارا نے کہا کہ میں پہلے ٹی ٹونٹی کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں بہت جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا ہماری ٹیم ٹیم انڈیا کو ضرورے سیریز میں پٹخنی دینے والی ہے ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں مجھے تو بھارت کے ٹیم کافی کمزور نظر آ رہی ہے بھارت کو ہرانا ہماری ٹیم کے لیے چھوٹکیوں کا کام ہے ہمارے گیندباس کسی بھی حال میں چینٹی کی طرح مسل کر بھارت کو رکھ دیں گے وہیں ملنگا نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیریز میں ٹیم انڈیا ضرور بمرا روہت کو ہلی کو مس کرے گی کیونکہ ان کے بینا ٹیم انڈیا کافی کمزور ہے ہماری ٹیم انڈیا سیریز میں شاندار پردرشن کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے سب ہی کھلاڑیوں نے جی توڑ محنت کی اور بھارت کو کسی بھی حال میں ہرا کر رہیں گے ویسے بھی مجھے بھارت کی ٹیم کافی کمزور نظر آ رہی ہے شرلنکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک بیٹھے گی ہمارے گیندباس کافی خطرناک ہیں ساتھی ساتھ مہلا جیوار دھنے نے بھی بھارت کی بے ذاتی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے تو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سورے کمار یادو کو کیپٹن کیوں بنایا گیا ان سے بہتر ہاردک پانڈیا کو کپٹانی دی جانی چاہیے تھی مجھے نے لگتا کہ اس کپٹانی میں بھارت شرلنکہ کو ہرا پائے گی ہماری ٹیم کافی مضبوط ہے ہمارے سب ہی کھلاڑی شاندار فارم میں چل رہے ہیں کسی بھی حال میں ہم یہ سریز جیت کر رہیں گے مجھے اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ ہے وہیں فرکی کے جادوگار یعنی مطیعہ مرلی دھرن نے کہا بھارت کی ٹیم کا جو سیلیکشن ہوا ہے وہ دیکھ کر ٹیم انڈیا کافی کمزور نظر آ رہی والڈ کپ میں ٹیم کافی مضبوط تھی روہد شرما کوہلی بمرا جیسے کھلاڑی موجود تھے لیکن اس سریز میں یہ سب ہی کھلاڑی نہیں ہے جس کے کارنڈ مجھے لگتا ہے کہ میری ٹیم شرلنکہ بڑے ہی آسانی سے بھارت کو ہرائے گی ہمیں اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ ہے وہ یہ سریز ضرور جیتیں گے ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم یہ سریز جیت پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دوستوں شرلنکہ کے خلاف ونڈے سیریز سے پہلے ٹیم انڈیا کے لیے آئی بری خبر ٹیم کے سٹار بلیباز یعنی ویرات کوہلی نے لیا سیریز سے اپنا نام اب بھارت چھوڑ کر اپنے پریوار کے ساتھ ویدیش میں بسنے کے لیے تیار ہیں ویرات تو آکر اچانک کیوں اب دیش چھوڑنے والے ہیں ویرات کوہلی کیا سچ میں کوہلی شریلنکہ کے خلاف ونڈے سیریز میں کھیلتے ہوئے نہیں آئیں گے نظر کیا ہے ان کی مجبوری ہے سب کچھ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روحید شرمہ میں کون ہے سب سے خدرناک کلاڑی اور کپتال نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پہلے جمبابوے کو دھول چٹانے کے بعد اب ٹیم انڈیا شریلنکہ سے بھیڑے گی شریلنکہ دورے پر بھارت دیے ٹیم کو تین میچوں کی تی ٹی ونڈی سیریز اور اتنے ہی میچوں کی بندے سیریز کھیلنی ہے بھارت کے شریلنکہ دورے کی شروعات 27 جولائی کو پہلے تی ٹی ونڈی کے ساتھ ہوگی شریلنکہ میں ٹیم انڈیا 12 دن میں کل 6 میچ کھیلے گی بھارت اور شریلنکہ کے بیچ 27 جولائی کو تین میچوں کی تی ٹی ونڈی سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا پھر دوسرا تی ٹی ونڈی میچ اگلے دن یعنی 28 جولائی کو اور تیسرا وانتیم تی ٹی ونڈی میچ تیس جولائی کو کھیلا جائے گا تی ٹی ونڈی سیریز کے سبھی میچ پر لے کھیلے میں کھیلے جائیں گے تی ٹی ونڈی سیریز کے بعد 2 اگست سے دونوں ٹیموں کے بیچ 3 میچوں کی ونڈی سیریز کھیلی جائے گی ونڈی سیریز کا دوسرا میچ 4 اگست اور تیسرا وانتیم میچ 7 اگست کو کھیلا جائے گا ونڈی سیریز کے سبھی میچ کولمبو میں کھیلے جائیں گے اس سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے سکارٹ کا اعلان بھی ہو چکا ہے تی ٹی ونڈی کے لیے نئی ٹیم بنائی گئی ہے جن کی کپتانی سورے کمار یادف کے کندھوں پر سوپی گئی ہے تو وہیں ونڈے میں روحیت شرما کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسی کے ساتھ چیمپینز کھلاڑیوں کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ویرات کوہلی سے لے کر محمد صراج جیسے کھلاڑی کا سیلیکشن ہوا ہے یہ سیلیکشن ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ گوتم گمبیر کی نگرانی میں ہوا ہے یعنی کی بھارتی ٹیم اور بی سی سی آئی دونوں اس کو کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں لیکن اچانک بھارتی ٹیم کے لیے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے جس میں پورے اندوستان میں ماتم پھیل گیا ہے خبروں کے مطابق بھارت یہ ٹیم کا اسٹار بلیباز سری لنکا سیریز میں اپنے نام واپس لے لیا ہے جس سے ٹیم انڈیا کی مشکلیں اس سیریز میں بڑھ سکتی ہیں جی ہاں یہ کوئی اور کھلاڑی نہیں بلکہ ٹیم انڈیا کے کینگ یعنی ویرات کوہلی ہیں ویرات نے اپنے نام اس سیریز میں پرسنل کارن بتاتے ہوئے واپس لے لیا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ٹی ٹی ورڈ کپ جیتے ہی ویرات کوہلی بھارت آ کر ترنت انہوں نے ویدیش کی فلائٹ پکڑ لی کیونکہ ان کی پتنی انوشکہ اور بچے ویدیش میں ہی گرمیوں کی چھٹیاں منا رہے ہیں جس کے کارن کوہلی بھی اپنے پریوار کے ساتھ ویدیش چلے گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کی چھٹی اور بڑھائی جائے اس لئے انہوں نے اپنا نام سری لنکا سیریز سے واپس لیا ہے لیکن یہ بھارتی ٹیم کے لیے بہت بڑا چھٹکا ہے خبروں کے انصار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ویرات کی فیملی میں کچھ پرابلم ہے جس کے کارن انہوں نے اپنا نام واپس لیا ہے ورنہ وہ اس سیریز میں ضرور کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے تھے ویرات کے ہونے سے بھارتی ٹیم بہت مضبوط نظر آتی ہے کیونکہ وہ اکیلے دم پر ٹیم انڈیا کو سنبھالتے ہوئے لے کر چلتے ہیں اور اس کا نتیجہ تو اپنے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں دیکھا ہی ہوگا جس طرح سے انہوں نے اپنے بلے بازی سے بھارتی ٹیم کو چیمپئن بنایا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے شریلنکہ سیریز میں ورات کوہلی کو کھیلنا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیبا